بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ رب آپ سب کو آپ کی فیملیز کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے اللہ آپ کو ہر طرح کے شر سے شر شیطان شر انسان اور تمام مصیبتوں تکلیفوں سے بچائے آمین سجدہ صاحب کا معلوماتی کورس کلاس نمبر گیارہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج بہت آسان مسئلہ ہے آج ایک ایسی غلطی کی نشاندہی آپ کے سامنے کی جائے گی کہ آپ میں سے نائنٹی پرسنٹ لوگ خود ہی اس غلطی سے آگاہ ہو گئے ہیں مثال اگرچہ نہیں ہے لیکن میرے بھائیو آپ بڑے اکل مند ہیں اللہ نے آپ کو بڑی حکمت دی ہے بڑی سمجھ دی ہے تو آپ کو یہ مسئلہ آتا ہے لیکن دس فیصد جو ہمارے بچے ہیں یا کچھ بھائی ہیں جنہیں چیز آج پہلی دفعہ محسوس ہوگی کہ یہ نئی مثال ان کے لیے ممکن ہے کہ ان کے سامنے یہ غلطی ہائی لائٹ نہ کی جاتی تو وہ اس غلطی کو دوبارہ دہراتے لیں قانون پرانا ہے فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے مثال دینے سے پہلے ایک دوست نے سوال پوچھا ہے اس سوال کا جواب دے کر مثال کی طرف بڑھتے ہیں سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس سے ایسی غلطی سرزاد ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا ہے وہ سجدہ صاحب کرنا بھی بول گیا ہے سجدہ صاحب نہیں کیا دونوں طرف سلام پھیر دی ہے دونوں اطراف سلام پھیرنے کے بعد اس نمازی کو یاد آیا میں نے تو سجدہ صاحب کرنا تھا سجدہ صاحب کیا ہی نہیں ہے تو اب وہ کیا کرے کیا دوبارہ نماز پڑھے اس کا جواب یہ ہے علامہ خسکفی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو دونوں اطراف سلام پھیر چکا ہے اس پر سجدہ صاحب واجب تھا اب وہ سجدے کرے دو کیونکہ دو طرف سلام تو پھیر چکا ہے اب دو سجدے کرے وہ سجدہ صاحب کے دو سجدے ہوں گے اس کے بعد وہ بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد وہ تشاہد پڑھے وہ دوبارہ درود پڑھے وہ دوبارہ دعا پڑھے اور دونوں طرف سلام پھیر دے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی لیکن دو شرائط کے ساتھ جب تک اگر اس نے سلام پھیر رہا ہے سلام پھیرتی اس کو یاد آگیا اور اس نے کسی بندے سے بات نہیں کی کوئی بات بھی اس نے نہیں کی اور اس کا سینہ بھی کیبلا سے پھیرا نہیں ہے تو اس کی نماز قائم ہے ابھی تک اس کے پاس کنجائش موجود ہے وہ سجدہ صاحب کر سکتا ہے تو اسی طرح وہ سجدہ صاحب کر کے اپنی نماز مکمل کر لے گا اور اسے دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آئیے آج کے انوان کی طرف پڑھتے ہیں قانون یہ ہے کہ فرض میں تاخیر ہو جائے تو سجدہ صاحب لازم آتا ہے ایک نمازی دو رکعت نماز کی نیت کرتا ہے اور جب اس نے پہلی رکعت مکمل کی دو سجدے کیے تو اس نے سیدھا کھڑا ہو کر قیام کرنا تھا دوسری رکعت پڑھنی تھی لیکن وہ بھول گیا اور ایک رکعت پڑھ کے وہ بیٹھ جاتا ہے تشاہد میں اب تشاہد میں اسے یاد آ جاتا ہے کہ میں نے تو قیام کی طرف لوٹنا تھا میں تو جناب بیٹھ گیا ہوں اب کیا کروں یا پھر ایسا نمازی جو چار رکعت نماز کی نیت کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور تین رکعت مکمل کر کے دو سجدے کر کے اس نے سیدھا کھڑا ہونا تھا قیام کی طرف لیکن وہ بھولے سے بیٹھ جاتا ہے اب اسے یاد آتا ہے کہ میں نے تو کھڑے ہو کے چوتھی رکعت مکمل کرنی تھی اب یاد رکھے قیام فرض ہے اور یہاں پر غلطی کیا ہوئی ہے قانون کون سا ٹوٹا ہے کہ فرض کو اپنے مقام پر فوری طور پر ادا کرنا واجب ہوتا ہے اب فرض میں تاخیر ہوگی ہے اگر اتنی مقدار میں تاخیر ہو جائے جو کہ بار بار بتا رہا ہوں کہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر اتنی مقدار میں تاخیر ہو گئی تو اس پر سجدہ صاحب لازم ہے سجدہ صاحب کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی لیکن اتنی مقدار سے کم کم وقت میں جلدی سے اسے یاد آ گیا تو دوسری رکعت پڑنی تھی یا میں نے چوتھی رکعت مکمل کرنی تھی اور میں نے کھڑا ہونا تھا تو فوراں قیام کی طرف لوٹ آئے اگر آپ کے ذہن میں کچھ سوال ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا انشاءاللہ ایک نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ آزر ہوں گے سید دلاورس انشاء قاظمی کو دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ